اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تحديث میں اشارت فرمایا ہے کہ میں انسان کی گمان کے ساتھ ہوں میں وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ انسان کا گمان ہوتا ہے انہوں گویا پتا ہی چلتا ہے کہ بندہ آپ کے جو بھی باردات ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ کچھ سختہ اسی کے پیدا کی ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے پیدا کرتا ہے وہی مالک ہے لیکن ہوتا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کرتا تو میں ہوں لیکن کرتا کس طرح ہوں انسان کی گمان کے ساتھ جنات نفس یہ تو ہے موجود ہیں اللہ پاک نے کہا یہ تمہارے دشمن ہے کہا نہیں شیطان کو بہت بڑا دشمن ہے ہم یہ بھی سوچیں ہمارے ساتھ دشمنی کرتا کیا ہے اس کے دشمنی ہمارے ساتھ کیا ہے کس قسم کے دشمنی ہی کرتا ہے آخر جو اللہ نے کہا ہے اتنا بڑا دشمن ہے آخر کیا ہے اس کے دشمنی ہمارے ساتھ کہ دکان بند کرا دیتا ہے کہ ہمارے ایکشلنٹ کرا دیتا ہے یا کہ ہمیں نقصان دے رہا ہے یا ہمارے بزنس ڈاؤن کرا دیتا ہے یا آخر کیا ہے یہ تو بہتی کم درجی کی بات ہیں جو شیطان اصل شہد تو اس کی یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ بندے کا اور خالق کا تعلق ختم کر دوں بالکل اللہ کو طرف جائے ہی نہ اس کے سوچ ہی نہ جائے انسانوں سے ہی مانگیں انسانوں سے کچھ چاہیں ان کو خالق بنا لیں ایک ایک چیز کو وہ محتاج ہو جائے اس کا وہ یقین کرا دے اس پر یہ یقین اس کی کہ جہاں انسان کا تصفر اللہ ہوا شریعت سے ہٹا قرآن سے ہٹا سنن سے گرا اور ان تینوں چیزوں سے جو رکھ پھیرا انسان کا وہ شرک کے گراہی میں دوبنا شروع ہو جاتا ہے انسان وہ عورت بھی وہ مرتے گئے کیونکہ یاد اکنی چیز کو کہ دو دشن ہمارے ساتھ ہیں دشنوں کی مثال اللہ نے قرآن میں دیئے ہیں مسلح کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مشکل آجائے مصیبت آجائے کچھ ہی بھی ہو بیماری ہو پریشانی ہو شیطان ہو جن ہو جادو ہو یا کسی قسم کی مصیبت آجائے صحابہ قرآن کے زندگی موت ہو کچھ تیرا عزیز ہی مر جائے کچھ راہ کرنا سب سے پہلے حضور کر کے مسلح پہ اللہ کے سامن چلے جانا